اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹیڈیو سے میں ہوں اسمہ عارف سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ نائنز پر کابینہ نے پی ٹی آئی کا ممکنہ لانگ مارچ روکنے کے لیے اکتالیس کروڑ فنڈس کی منظوری دے دی سیاسی صورتحال پر غور کے دوران وزیر آزم کی تمام افسران کو کابینہ روم سے باہر جانے کی ہدایت سر فرنگا کول ڈیزر ٹویلی مقابلہ چودہ سے سولہ اکتوبر تک اس کردوں میں منقض ہوگا وزیر سیاحت گلگت بلتستان کہتے ہیں پچھتر کلومیٹر کے ٹریک پر یہ ریلی ہوگی ملالا یوسف زئی پاکستان پہنچ گئیں ملالا یوسف زئی اپنے والدین کے ہمراہ رات گئے کراچی پہنچیں ملالا یوسف زئی سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گی اور سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گی شہر قائد میں پیاس کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی پیاس کی فی کلو قیمت 160 روپے تک جاں پہنچی عوام پریشان ڈالر کی تنزلی کا سلسلہ جاری انٹر بینک میں 217 روپے کا ہو گیا 22 ستمبر سے اب تک ڈالر کی قیمت میں 22 روپے سے زائد کی کمی ہو چکی ہے ہیڈلائن سا اپنے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ لانڈری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben phosphate dioxide and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon وفاقی قابینا نے تحریک انصاف کے ممکنہ long march اور دھرنے سے نمٹنے کے لیے 41 کرو روپے کی گرانٹ کی منظوری دے دی وزیر داخلہ رانہ سنولہ کے خلاف محکمہ انٹی کرپشن کی جانب سے جاری وارنڈ گرفتاری کی مضمت کی گئی تفصیلات کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ وفاقی قابینا نے تحریک انصاف کے ممکنہ long march اور دھرنے سے نمٹنے کے لیے 40 کرو روپے کی گرانٹ کی منظوری دے دی وزیر داخلہ رانہ سنولہ کے خلاف محکمہ انٹی کرپشن کی جانب سے جاری وارنڈ گرفتاری کی مضمت کی گئی وفاقی قابینا کا اچلاس وزیر عظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا شرکہ کو long march پر وزیر داخلہ کی طرف سے بریفنگ دی گئی ذرائع کے مطابق وفاقی قابینا نے 41 کرو روپے فنڈس کی منظوری دے دی فنڈس ممکنہ long march اور دھرنے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مانگے گئے ہیں وفاقی قابینا نے وزیر داخلہ رانہ سنولہ کے خلاف وارنڈ گرفتاری جاری کے جانے پر شدید الفاس میں مضمت کی وفاقی قابینا نے سائفر گمشدگی اور مبینہ آڈیو لیگ سے مطالق جاری تحقیقات پر بھی غور کیا گیا سیاسی صورتحال پر غور کے دوران وزیر آزم نے تمام افسران کو قابینا روم سے باہر جانے کی ہدایت کی سر فرنگا کول ڈیزرٹ ریلی مقابلہ 14 سے 16 اکتوبر تک اس کردو میں منقض ہوگا ڈیزرٹ ریلی کے علاوہ اس کردو میں فری اسٹائل پولو مقامی ثقافتی سرگرمیاں اور میوزیکل پروگرامات بھی منقض کیے جائیں گے تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ گلگت بلتستان کے وزیر سیاحت راجہ ناصر حسین نے کہا ہے کہ سر فرنگا کول ڈیزرٹ ریلی مقابلہ 14 سے 16 اکتوبر تک اس کردو میں منقض ہوگا 75 کلومیٹر کے ٹریک پر یہ ریلی ہوگی ٹریک کے ایر گیر کسی بھی قسم کی تعمیرات پر پابندی آئیت کی گئی ہے گلگت بلتستان میں حالیہ سیلاف سے کافی حد تک محفوظ رہا ہے ہمارے گلیشرز بھی محفوظ ہیں پی این سی میں کلوٹ ڈیزرٹ ریلی سے مطالق میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے گلگت بلتستان کے وزیر سیاحت راجہ ناصر حسین نے بتایا کہ کول ڈیزرٹ اس کردو میں سرفرنگا کول ڈیزرٹ ریلی کا انقاط کرنے جا رہے ہیں اگلے سال اسے عالمی ایونٹ کے طور پر منایا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ انشاءاللہ اگلے سال ہم اس کو انٹرنیشنل ایک ایونٹ کے طور پر منایا جائے گا اس موقع پر گلگت بلتستان کے سیکریٹری سیاحت آصف اللہ خان نے کہا کہ ایک بوسٹر کے طور پر ہمیں یہ مشورہ ہوا کہ آپ اس پر ضرور کام کریں اور اس کے وجہ سے ہوتل انڈسٹری اور اوورال ٹورزم کا جو پوٹنشل ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ پھر کل کے سامنے آ جائے گا اور ایک میسج بھی چلا جائے گا نیشنل اینٹرنیشنل ای کے گلگت بلتستان جو کہ ٹورزم کا ہب ہے وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے خیال رہے کہ سیفرنگا کول ڈیزرٹ ریلی مقابلہ پاکستان کی سب سے بلند جگہ پر ہوگا یہ پاکستان کی دوسری بڑی جیپ ریلی ہے ملالا یوسف زئی اپنے والدین کے ہمرا رات قطر ائر لائم کی پرواز سکس سیرو فور کے ذریعے کراچی پہنچیں ملالا یوسف زئی کو سخت سیکیورٹی میں ائرپورٹ سے ان کے گھر پہنچایا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نوبل انام یافتہ ملالا یوسف زئی پاکستان پہنچ گئی ملالا یوسف زئی اپنے والدین کے ہمرا رات قطر ائر لائم کی پرواز سکس سیرو فور کے ذریعے کراچی پہنچی ملالا یوسف زئی کو سخت سیکیورٹی میں ائرپورٹ سے ان کے گھر پہنچایا گیا ملالا یوسف زئی سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گی اور سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گی خیال رہے کہ سوات میں دوہزار پندرہ میں تالبان کے حملے میں زخمی ہونے کے بعد ملالا یوسف زئی لندن چلی گئی تھی ملالا کا انگلینڈ منتقل ہونے کے بعد یہ پاکستان کا دوسرا دورہ ہے کراچی کی مارکٹوں میں پیاس کی قیمتوں نے عوام کے ہوش اڑا دیئے عوام نے حکومت سے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مہنگائی کا جن حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو گیا مطالبہ ادارے اشار خردنوش کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ بازاروں میں سبزیوں کی قیمتیں بے لگام ہوتی جا رہی ہیں کراچی میں اس وقت پیاس ایک سو ساٹھ روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہیں اس حوالے سے ایک شہری محمد عمر کا کہنا تھا کہ ہر چیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پیاس کی نہیں ہر چیز کی اور ہم لوگ بولتے کچھ نہیں ہیں اس لیے یہ ہوتا رہے گا ایسا عوام کا کہنا ہے کہ خاموشی کا ناجائز وائدہ اٹھایا جا رہا ہے کھانوں میں پیاس کا استعمال زیادہ ہونے کی وجہ سے قیمتیں بھی دبنی کر دی گئی ہیں اور سبزی فروش یہ جواز پیش کر رہے ہیں کہ سیلاک کی وجہ سے پیاس کی پیداوار متاثر ہوئی ہے جس کے باعث قیمتیں زیادہ ہوں گے ایک اور شہری محمد عصد کا کہنا تھا کہ جب لوگ ایسے ہمارے ہوں گے جو چور قسم کے حکمران ہوں گے ہمارے اور لوٹ مار قسم کے لوگ ہوں گے تو ظاہری بات ہے اس قسم کے لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ چوری کا مال کیسے آتا اور کیسے جاتا ہے جو محنت کر کے جو حلال کر کے جو محنت کر کے کماتا ہے اسی کو پتہ لگتا ہے کہ آج دو سو روپے کلو پیاز ہے اور سو روپے کلو آلو ہے اور دو سو روپے کلو لگ بک ٹیماتر ہے اور اسی طرح دیگر سبزییں لی جائے جو گدشتہ عدوار میں عمران خان کے عدوار میں جو سبزی آپ کو بہہ آسانی ساڑھ یا ستر روپے مل جاتی تھی آج وہ ایک سو ساڑھ اور ایک سو ستر روپے پر مل رہی ہے کراچی کے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ زخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کو لگام ڈالی جائے پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی تنزلی کا سلسلہ جاری پیسے کا ہو گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی تنزلی کا سلسلہ جاری ہے ڈالر انٹر بینگ میں ستتر پیسے کمی کے بعد دو سو ستہ روپے انیس پیسے کا ہو گیا دو ہفتوں سے زائد دورانیے سے انٹر بینگ میں ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی جاری ہے جبکہ گزشتہ روز بھی کاروباری دن کے اختیطان تک ڈالر کی قیمت ایک روپے چھانوے پیسے کم ہو کر دو سو ستہ روپے چھانوے پیسے تک آ گئی تھی کاروباری ہفتے کے دوسرے روز دن کی ابتداہی ڈالر کی قیمت میں پچھتر پیسے کمی سے ہوئی جس کے بعد اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو انیس روپے پندرہ پیسے کا ہو گیا جبکہ انٹر مارکٹ میں ڈالر ستہ تر پیسے کمی سے دو سو ستہ روپے انیس پر ٹریٹ کر رہا ہے خیال رہے کہ انٹر بینگ میں بائیس ستمبر سے اب تک ڈالر کی قدر میں بائیس روپے اکتر پیسے کی کمی واقع ہوئی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک موسیقی